بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آگاہ کریں گے لیکن ایک اکٹیوٹی سپورٹس کے حوالے سے لاہور میں اور راولپنڈی میں جاری ہے there is about HBL PSL 8 جو کہ زورو شور سے جاری ہے اور تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ پوائنٹ سٹیبل کی اوپر ہمیں نظر آتی ہے HBL PSL کے پلے آفز جو مرحلیں ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں اور اب جو جس کے اندر دم ہوگا وہ ٹھہرے گا جس کے اندر دم نہیں ہوگا اس کو جانے کا غم ہوگا چاہر ٹیمز فائنل ہو چکی ہیں for the پلے آفز اور لاہور کلندرز پہلے نمبر پہ ملتان سلطان سلطان دوسرے اسلامباز یونائٹی تیسرے اور پشاوز ظلمی چوتھے نمبر پہ ہے یار یہ چارو ٹیم پلے آف مرلے میں داخل ہو چکی ہیں کل کراچی اور لاہور کا میچ ہوا جس کو روایتی عریف کہتے ہیں جناب 86 رن سے ہار گیا لاہور کلندرز کیا ہوا یہ جی یہ یہ ہوا کہ جب بھی کراچی کا لاہور کے خلاف میچ ہوتا ہے لاہور کے خلاف کراچی ٹھیک کھیلتا ہے پورے اور کسی کے خلاف کھلے نہ کھلے بارل کل دس دس میچز کا لائن اپ کمپلیٹ ہوا لاہور کے لیے کل بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو کہ ونس اگین وہ ٹیم جو کہ بہت بڑے بڑے ٹارگٹس چیز کر رہی تھی یا بہت چھوٹے ٹارگٹس کی اوپر دوسری ٹیم کو رسٹکٹ کر رہی تھی کل ریت کی دیوار ثابت ہوئی کراچی کنگز کی جانے سے محمد اخلاق اماد وسیم اور طیب تاہر نے ذمہ دارانہ کھیل بارل پیش کیا اور کراچی کی ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چانوے رن بنائے ایک سو ستانوے کا حدف دیا جو کہ کمپیٹیو بہت مشکل حدف نہیں تھا اگر ہم دیکھیں تو دو سو چالیس سر کے حدف بھی یہاں پہ چیز ہوئے ہیں کراچی کنگز کے محمد اخلاق نے پی ایس ایل ایٹ میں اپنے ڈیبیو میچ میں اکاون رنس کی شاندار اننگ کھیلی کپتان اماد وسیم جو کہ پہلے دن سے ہی اپنی ٹیم کو ہیز لیڈنگ فرم دہ فرنٹ انہوں نے بھی اچھی اننگ کھیلی تیب تاہر بھی اچھی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہوئے لاہور کلندس کی جانب سے ہارس روف زمان خان اور حسین طلت نے دو دو جبکہ دلبر حسین نے ایک وکیٹ حاصل کی اور پھر آیا تاکب ایک ستانوے رن کا بلکل تاکب آیا اور انیس میں آور میں ایک سو دس رنس پہ لاہور کلندس کی ٹیم دھیر ہو گئی جانب سے لاہور کلندس کی جانب سے جو بیٹنگ کی وہ حسین طلت نے اور ہارس روف نے پچیس رنس بنائے ہارس روف نے اٹھارہ بنائے حسین طلت نے پچیس بنائے جبکہ فخر زمان تیرہ رنس بنا کر آؤٹ ہو اور کراچی کنگز کے جو بولرز ہیں ان میں اماد وسیم آخر جاوید محمد عمر اور عمران تاہر نے دو دو وکیٹے حاصل کی جبکہ جنگز کے حصے میں ایک وکیٹ آئی اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لاہور کلندس کی جو ٹیم ہے پی ایسل کے پلی آف مرلے میں کالیفائی کر چکی ہے کراچی دو کے نہیں پہن سکتا تھا لیکن سٹیل کل کے میچ میں انہوں نے پھر بھی لاہور کو ہرا دیا بلکل جی یہ تو ایک یہ بڑی خبر نہیں تھی بڑی خبر تو اب آئے گی پلی آفز کے حوالے سے ہم آپ کو پلی آفز کا سٹرکچر بھی بتائیں گے یہ چار امپورٹن میچے ہٹ لیں تو بتا دے بتا دے یہ جی سہل پسندی نے لاہور کلندر کا سہر توڑ دیا اور یہ واقعی یہ سہل پسندی تھوڑی ہمیں کل نظر آئی لاہور کلندر کی اتنا برا آخری میچ میں نہیں آنا چاہیتا دوسری جانب کنگز کے لیے بہتر ہوا کہ انہوں نے آخری میچ میں ایک اچھی فتح حاصل کی پہلے کہ ہم بڑی خبر کی جانے بڑھیں بڑی خبر میں بھی ہم نے اس پہ بہی بات کرنی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیتے ہیں that is about توشا خانہ اور پہلے تو آپ توشا خانہ کیس کے بارے میں زیادہ concern تھے اب حکومت نے کیا کیا کہ ساری صورتحال کو عدالتی نکتہ نظر سے دیکھتے ہوئے دوہزار دو سے آن ورڈ سارا جو توشا خانہ کا ریکوارڈ تھا وہ ویب سائٹ پہ جاری کر دیا گیا چار سو چھاسر صفات پر مشتمل یہ ریکوارڈ تھا کیبنٹ ڈیویجن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو تحائف وصول کرنے والے ہیں اس میں سبھی تقریباً سابق صدور اور وزرائی آزم جو ہے وہ شامل ہیں جس میں سرکاری افسران کے بھی نام اس میں موجود ہیں اس میں سابق صدر آصف زرداری کا بھی نام ہے پرائمیس نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے پرائمیس سمران خان کا بھی نام ہے سبھی جتنے بھی سرورانے مملکت رہے ہیں اب ان کی ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر پائنے پل مطلب ایک مربے سے لے کر مربوں تک ملیونز اف روپیز گھڑی سے لے کر مطلب چھوٹی چیزے لے کر سب کچھ ہے اور اتنی انٹرسٹنگ تھی صبح امران نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ قوم جو ہے تقریباً کروڑوں کی گھڑی چھوڑ کے صرف کوئی پتہ نہیں پائنے پل کے مربے کے بیچے اور اس طرح کی چیزوں کے بچے ایران کان would be so happy to see this کہ لوگ مربے زیادہ ڈسکس کر رہے اور گھڑیز ڈسکس کر رہے لیکن پہلے گھڑی بڑھ ڈسکس ہوئی اب بہت مربے ڈسکس ہو رہے ہیں صرف ون لائنر اس پہ بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی سب نے سب نے جس کا جو بس چلے سب کی ہے مطلب حق بنتا ہونکا کانونی ہے غیر کانونی کچھ نہیں ہے لیکن سب نے لیکن جی چلے اب ساتھ سی محاصل پر جو سرگرمی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دے پنجاب میں جی election commission election کا سوری اس کا schedule جاری کر دی ہے اور اس کے شروع ہونے کے بعد اس schedule کو جاری ہونے کے بعد تحریک انصاف لاہور سنتخابی سرگرمیہ شروع کرنے والی ہے اور آج سے اس کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے نگران پنجاب حکومت دفعہ 144 لگا دیتی ہے جب بھی تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کا سوچتی ہے اور اس کی وجہ جو ہے اب نومان کی صورتحال کو قرار دیا جاتا ہے گزشتہ روز بھی تحریک انصاف نے لاہور میں ریلی نکال لی تھی مگر پھر دفعہ 144 کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو سیاسی بسیرت ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے ریلی کو ملتوی کیا گیا اور لاہور میں آج ریلی کا schedule کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ دو پہر دو بجے شروع ہوگی اور زمان پاک سے داتا دربار تک ریلی نکالی جائے گی پی ٹی آئی کے جو زلی صدر کے مطابق جو ریلی ہے زمان پاک سے علامہ اقبال روڈ ریلوے سٹیشن سے داتا دربار تک پہنچے گی اور ریلی کی قیادت خود عمران خان صاحب کریں گے اب یہ دیکھنے ہیں کہ جی نگران حکومت کیا اس حوالے سے اقدامات کرے گی کیا تحریک انصاف لاہور میں ریلی نکال پائی نگران حکومت سبیلے لگائے گی اور شربت پر لائے گی ایسا بالکل نہیں کرے گی لازٹ ٹائم جو سبیلے اور شربت ملے تھے وہ سب کے سامنے تھے اور جو تماشا ہم نے زمان پاک کے بعد دیکھا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور دوسری جانب جی عمران خان صاحب نے ملکی صورتحال پر امریکی کانگریس کی جو خارجہ مرک کمیٹی کے سینئر رکے نے ان کو ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کیا بریٹ شیرمن سمران خان صاحب نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات کی اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا کہ پاکستان میں قانون کی جو حکمرانی اور جمہوریت کے فروغ پر زور دینے کے حوالے سے بات کی اور طاقت کے استعمال پر تشویش کا بیزار کیا بریٹ شیرمن میں حکام کو اظہار رائے کس طریقے سے یقینی بنانا چاہیے انہوں نے زل شاہ کی موت سے لے کر عرشد شریف کی قتل تک اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ساتھ ساتھی سیٹ کے جو امریکن کانگریس ہے وہ اپنا بھرپور رول پلے کرے گی کہ اس چیز کو یقینی بنایا جیے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہو سو ایسیٹ اپ پریشر ٹیکٹک کیا یہ کام کرے گا موجودہ حکومت کی اوپر اس کا اثر کیا ہوگا یہ بھی سارے وہ معاملات ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ انٹریکشن کے لیے ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں اور زیغم خان بلکل بلکل بلال ہمارشد موجود ہیں اور زیغم خان ہمارشد موجود ہیں زیغم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم ذرا بلال غوری سے تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں جو لہور کے اندر آج تحریک انصاف کی ریلی ہونے والی ہے جس کی قیادت خود چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کریں گے بلال کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اویسلی میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم نے لہور کے اندر ریلی دیکھی تھی تحریک انصاف کی تو کچھ اچھے مناظر دیکھنے میں نہیں آئے تھے کیا تازہ ترین صورتحال ہے آپ کے پاس جی بلکل میں اس وقت زمان پارک میں عمران خان کے رہشگاہ کے باہر کڑا ہوں یہاں پر کارکنوں کا جوش و خروش آج سپہ سے ہی تیز ہے وہ ریلی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عمران خان نے جب بھی کال دی ہے لہورز میں دیگر ازلاح سے بھی کارکنوں کی تدار آ جاتی ہے لیکن آج تو کنفرم ہے کہ ریلی نکل نہیں ہے تو اس سنسلے میں جتنے بھی کارکنوں جو دور دراز علاقوں سے آئے ہیں وہ آل صبح سے آنا شروع ہو گئے ہیں کارکنوں کے کثیر تدار جونسی ہے زمان پارک کے بار کٹھا کٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہاں سے زمان پارک کے ساتھ ہی لامہ اکوار روڈ گریشو شروع ہو جاتا ہے اور جونسی ایک خب ہے کسی وقت میں وہ نون لیگ کا ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا لیکن یہ عمران خان کے ووٹر بان چکے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ اطراف میں زمان پارک کے لامہ اکوار روڈ ہے گریشو ہے حبیب اللہ روڈ ہے درم پورا ہے اپرمال سکیم ہے کیونکہ یہ سارا لوگ کا یہ ابائی ملک جونسی پرانا لہور بھی تلایا جاتا ہے جو اندرونہ لہور تو ہے یہ سارے کارکن جونسی نون لیگ کے تھے وہ سارے پی ٹی آئی میں زم ہو چکے ہیں اور جو جو شو حروض جونسہ ہے وہ سپا سے ہی ہے لوگوں نے رستوں سے آپ آئے ہیں رستوں سے آپ آئے ہیں رستے میں آتے ہوئے آپ کو کوئی کنٹینرز وغیرہ کوئی بیریرز وغیرہ نظر آئے ایسی کوئی تیاری نظر آئی کہ کہیں نہ کہیں اس ریلی میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے کچھ ایسا منظر آپ نے دیکھا اور پولیس کی نفری کتنی ہیں یہاں پہ جی بلکل میں نے یہی دیکھا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ راستے میں جب آئے علامہ اکبار گڑیشو روڈ پہ جونسے محلکہ سڑکے ہیں جونسے بگوانپورے سے گڑیشو کو ملاتی ہیں جو مغلپورہ ورکشاب سے گڑیشو کو ملواتی ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑے کنٹینر لگا کر جونسے یعنی اٹرالے کھڑے کر کے انتظامیہ کے جانئے سے ان راستہ کو بند کر دی ہے تو جس وجہ سے جن لوگوں نے صبح دفاتر جانا تھا یا کوئی کارکور آنا چاہ رہے تھے انہیں بڑی مشکلات کا سامنے زمانپارہ کے بالکل ساتھ یہ ریلوی میو گارٹن ہے وہ درمپورے کو بھی ملاتا ہے زمانپارہ کو بھی ملاتا ہے وہاں پہ بھی کنٹینر لگا کے ان راستوں کو اس محلکہ سڑک کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے تو لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات لوگوں کے لیے مشکلات ہیں لیکن صحیح ٹھیک ہو گیا بلال بہت شکریہ آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تازہ ترین سال ہم آپ سے لیتے رہیں گے جب کوئی خارونی سکم نہیں ہے تو رستے بند کرنے کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں دفعہ 244 پھر نہ لگ گئی ہو زیغم خان صاحب حوارث میں موجود ہے زیغم صاحب تینک یو ویری مچ بہت شکریہ کیا آپ نے میں جوائن کیا سب سے پہلے پہلے تو ہم اس ریلی کے حوالے سے ہی بات کریں گے انتخابی مہم کا خان صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد جب وہ ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی تو آبیسلی کچھ اچھی حالات نہیں ہوئے آج پھر تحریک انصاف ریلی نکالنے جاری ہے بقادت طور پر جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز کرے اور خان صاحب خود قیادت کر رہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا جو نگران حکومت ہے ریلی نکالنے میں کیا اکومیڈیٹ کرے گی یا رکاوٹ خرید کرے گی نگران حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو فسیلیٹیٹ کرے اور کو ہیلپ کرے معاملت کرے حفاظت کرے اس لیے کہ جو نگران حکومت قائم ہوتی ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے قائم ہوتی ہے اور وہ مقصد ہوتا ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا اور یہ جو الیکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ جو ریلیا ہیں یہ جلسے ہیں یہ جلوس ہیں یہ ایک انتخاب میں یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ وہ فری این فیئر ہوں گے تو میرے خیال میں ابھی تک نگران حکومت نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے انہیں مزید کوتاہی نہیں کرنی چاہیے سیاسی ایکٹیویٹی جمہوری ایکٹیویٹی کوئی بھی جماعت کر رہی ہو انہیں نہ صرف اس کی اجازت دینی چاہیے بلٹ کے ساتھ تعبون کرنا چاہیے مدد کرنی چاہیے سعودیات فرام کرنی چاہیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آج جو پی ٹی آئی کی ریلی ہوگی پر امن طور پر ہوگی پی ٹی آئی پر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو کسی قسم کی یا کسی کے پاپرٹی کو نقصان پہنچائیں یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح حکومت کی ذمہ داری ہے تو آج ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پچھے جو دو ریلی آناوس ہوئی تھی انہیں روکنے کی جو کوشش کی دیگئے تھی دفعہ 144 کو استعمال کر کے اور پولیس کو استعمال کر کے وہ آج نیم کی جائے گی زیغم صاحب ووٹر پر کیا اثر ہوتا ہے اگر لیٹس پوز ان کا جو لیڈر ہے جیسے کہ 2018 میں نون لی کی لیڈرشپ نہیں تھی اس دفعہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسائل کا شکار ہے ووٹر اس کا کیسے اثر لیتا ہے کیا ووٹر اس کو مزید ووٹر کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ جا کے اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں ان الیکشنز یا پھر ووٹر بھی ڈر کے گھر سے نہیں نکلتا اور اس کا الیکشن ٹرن آؤٹ متاثر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن ووٹرز کا اپنے لیڈر سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی عمران خان جاتے ہیں وہ بہت بڑا مجمع بہا جمع ہو جاتا ہے بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن عمران خان کے بغیر جب پی ٹی آئی کو ایکٹیوٹی کرنی کی کوشش کرتی ہے تو وہ نہیں کنباتی یہ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب خالی کال دی جاتی ہے اور سیکنڈ ٹی آئی لیڈرشپ اور وہ بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں کوئی کم نہیں ہے حسد عمر صاحب اگر جاتے ہیں یا مخدوم شاہ محمود جاتے ہیں یا کوئی اور لیڈر جاتے ہیں تو لوگ نہیں نکلتے تو لیڈر کا خاص طور پر وہ لیڈر جو پارٹی کے ہیڈز ہیں اور کرزمیٹک لیڈر ہیں جن کے ساتھ عوام ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر کراؤڈز نہیں نکلتے اور جب کراؤڈز نہیں نکلتے تو ظاہر ہے پارٹی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے اور جب پارٹی لیڈرز کو روکا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوشش بھی یہی ہوتی ہے اور پچھلے الیکشن میں اس سے پہلے دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تب جو ہوا وہ بھی اسی بات کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو پیچھے دھکینا جائے ووٹرز سے لیڈرز کو دور کیا جائے اور اس مسلم لیگ نواز کو اس کا ایک قیمت دینی پڑی بھگتنا پڑا تو اب بھی اگر اسی طرح کیا جاتا ہے اور اب عمران خان کو روکا جاتا ہے عبام کے ساتھ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک ناجائز اور غلط حرکت ہوگی پہلے بھی غلط تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب بھی اگر کیا جائے گا تو غلط ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے چھیک ہو گیا زیگر خان صاحب دوسری جانے کل توشہ خانہ کا جو 21 سالہ ریکارڈ ہے وہ جاری ہوا عمران خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں پرویز مشرف ہوں نواز شریف ہوں سب کے طحائف کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی اور وہی بات ہے کہ سب نے جس کا جو بس چلا اس نے وہ کیا لیکن آج چونکہ 13 مارچ کو جو کہ سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم ہے خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ہی ایک طرف کیس چل رہا ہے ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کا نویہ اتنا نالچ سے بھربور اور اتنا شرم ناک ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھگ جاتے ہیں ہم جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شاید ہم بھی اس طریقے سے بیہیو نہ کریں کہ اس نالچی انداز میں جس طرح وہ گفت دیتے ہیں اور 20% پر اور 20% بھی کیا دیتے ہیں انڈر ایویلیویشن کرا کے شاید 2% 5% بھی نہیں دیتے وہ گفت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا امریکی صدر امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے امریکی صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے اور امریکہ نے باقاعدہ قانون سازی کی ہے کہ امریکی صدر صرف تین سو پچھتر ڈالر کا توفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے آپ اندازہ لگے یہ تین سو پچھتر ڈالر کیا ہوتے ہیں کہ لاکھ روپے کے قریب رقم بنتی ہے کہ لاکھ روپے کے قریب کا توفہ امریکی صدر رکھ سکتا ہے اس سے اوپر کا توفہ اس کو جمع کرانا پڑتا ہے اور یہاں کرونوں اور عربوں کے لوگ گفت جو ہیں یہ لوگ جیب میں ڈالیں اس کا نتیجہ آپ دیکھئے کہ شرمند کی کس کے سطح پر ہے آپ نے گفت لے لیا تو آپ نے گفت دینا بھی ہے یہ دنیا کا اصول ہے چاہے آپ کو ذاتی طور پر ملے یا ملک کے لیڈر کو ملے یہ بیس بیس تیس تیس کروڑ کے گفت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جواب میں کیا دیتے ہیں آپ پوچھئے کسی سفردکار سے پچاس پچاس ہزار روپے گھٹیا کالین جو ہے وہ پاکستان جواب میں ان کو دیتا ہے بیس بیس تیس تیس ہزار کے ہینڈی کریفت جواب میں دیتا ہے ایک طرف کروڑوں روپے لے کے اگر یہ لوگ جیب میں نہ رکھ رہے ہوتے تو یقیناً ویاست ایسا طریقہ نکالتی کہ اسی کی قیمت کے برابر جوابی توفے بھی دیے جاتے جس میں پاکستان کی طرف عمران خان صاحب نے تو ایک اور ہی حد دبور کر لی کہ انہوں نے جا کے یہ طائف مارکیٹ میں پیشنے شروع کر دیئے اور مارکیٹ میں اگر آپ توفے بیٹھتے ہیں تو یہ اس لیے شرمناک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی توفہ وہ ذاتی ہو وہ بڑے لیبل کا ہو وہ توفہ دینے والے کی توہین ہے اگر آپ جا کے مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں یہ بات فیل ہوتی ہے واقعی فیل ہوتی ہے پارٹی کسی افیلیشن سیٹ کے فیل ہوتی ہے مرسیٹیز اگر چھے لاک چھتیس ہزار کی مل رہی ہے تو کیا ہی بات ہے چھے لاک چھتیس ہزار کی اور دوسری بات یہ کہ جب میرا توفہ مجھے مارکیٹ میں کہیں سے پتہ چلے کہ وہاں پہ بگیر وینٹی کو تو آئل فیل اٹ فو شور اس سے متاثر ہوئے ہیں یقینی طور پر ہمارے معاملات اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس سے پہلے قانون موجود تھا کہ کم پرائیس کیوپر اور زداری صاحب نے اس پرائیس کیوپر اتنے ایسے انٹیکس کریے جب میں بچے کا بستہ نہیں آتا جن قیمتوں میں پانچ پانچ ہزار روپے کے تو کیا بات ہے سر خیر جگن صاحب ہے مرسیتہ بلکل ہے زداری صاحب آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے میں ذرا یہ جو بریڈ شیرمن کا معاملہ ہے عمران خان صاحب نے جو کال امریکہ فون کر دیا کہ میری مدد کریں یہ تو میری ازادی ازار رائے پہ حملہ ہو رہا ہے اور پھر بریڈ شیرمن نکھا ہے کہ جی آئیم ایڈوکیٹنگ دی لاؤ انفورسمنٹ اپلیکیشن ان پاکستان کیا ان کو یہ رائٹ ہے کہ ایک سوورنڈ سٹیٹ کے اندر امریکہ کا کوئی بھی کانگریس میں نے آکے یہ بات کرے کہ میں اس پر اپنا حق ادا کروں گا اور میں امریکی کانگریس کو کہوں گا ایک فارمر پرائیم انیسٹر جو کہ اب بھی بڑے مقبول ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہو تو شاید دوبارہ ان کو مینڈڈ بھی مل سکتا ہے ان کا اس طریقے سے ایک امریکی سے رابطہ کرنا کیسا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے اس ماملے کو میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں اگر وہ کسی اگر بین الاقوامی فورم پر بات کرتے تو چلیں پھر بھی ہم کہتے کہ ٹھیک ہے اگر وہ مثال کے طور پر کسی انسانی حقوق کی تنظیم سے بات کر رہے ہوتے بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں Human Rights Watch ہے یا اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ادارہ جو ادارے ہیں ان پر بات کر رہے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی لیکن ایک غیر ملکی حکومت سے اس بات پر رابطہ کرنا اور وہ بھی امریکی حکومت پہ جس کے خلاف وہ مسلسلی اعظام لگا رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے پاکستان میں حکومتیں بدلتا ہے اور پھر آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ غیر ملکی حکومت کے آپ آئیں اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مدافلت کریں میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی امریکہ کو ناراض کر چکے ہیں انہوں نے جو بیانیاں بنایا جو بے سروپا بیانیاں تھا جس سے خود بھی وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ حکومت میں آنے کا چانس موجود ہے تو امریکہ سے تعلقات دوبارہ سے انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب وہ دوسری ایکسٹریم پر دوڑ رہے ہیں اور امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں یعنی امریکہ کو اگر وہ مدد کیلئے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ امریکہ سے اپنی دوستی جتا رہے ہیں امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے بہت اہم ہے اور امریکہ کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کے بارے میں کمنٹ کریں تو مجھے ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی اگر وہ انسانی حقوق کی تنظیموں تک رہتے ہیں تو چلیں میں کہتا کہ بالکل ٹھیک ہے انسانی حقوق کا معاملہ بہلا ایک پہلے رکوامی معاملہ بھی ہوتا ہے زیگا مان صاحب دوسری جانب ابھی آپ نے خود بھی بات کی جس طرح سے خان صاحب نے پہلے ایک بیانیاں بنایا سازش کو لے کر اس کے بعد اب امریکہ کی طرف ہی نظر اٹھا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کسی طرح سے ہیلپ ہوئی جائے دوسری جانب یہاں پر جو ان کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور جس طرح کی کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کی اندر تیسری جانب وہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اس سارے سینریو میں جو بیانیوں کی تبدیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ لیول ہے آپ خان صاحب اگر آج قیادت کرتے بھی ہیں ریلی کی بات سٹل لیڈر کا خود اس چیز کو لیٹ کرنا ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کو لگتے ہیں اس الیکشن کیمپین میں وہ امپاکٹ ہوگا اس سارے سینریو میں جب کیسز بھی چل رہے ہیں دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں اور وہ ایک امپاکٹ کر پائیں گے کیمپین کے اندر طریقہ انصاف ٹھیک اس میں دو باتیں ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ موجودہ حکومت کی گورننس کی ناکامیوں میں کی وجہ سے مل رہا ہے معیشت کو سنبھالنے میں اس کی ناکامیوں کی وجہ سے مل رہا ہے اور جو معیشت پر بے پناہ دباؤ ہے اور جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے عمران خان کو بے تہاشا فائدہ مل رہا ہے کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کا سنسٹیف پائس انڈیکس ہے یعنی وہ پچاس آئیٹم جو زوز مرہ استعمال کے ہوتے ہیں اس میں مہنگائی کی شرعہ بیالیس فیصد ہو گئی ہے آپ تصور کیجئے کہ جو چیزیں ایک سال پہلے سو کی تھی تو آج ڈیڑھ سو ایک سو چالیس ایک بیالیس کی ہے جبکہ لوگوں کی آمنیاں نہیں بڑھیں تو غریب لوگ بہت مشکل میں ہیں سب مشکل میں ہیں تو ناراضی حکومت پہ جاتی ہے گیلپ سروے نے بھی ہمیں بتایا کہ ساٹھ پیشت سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مختصران آج عمران خان صاحب کی حوالے سے کل سے پورا میڈیا میں یہ گونج ہے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر مختصران سر آپ کو کیا لگ رہا ہے گرفتار ہو سکتے ہیں آج خان صاحب مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کے گرفتاری تو نہیں ہوگی ابھی تک کوئی ایسے ورنٹ نہیں آئے ایسی چیز نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کی لانگ ترم گرفتاری ہو ابھی تک جو گرفتاری کی نویت ہے وہ عدالت میں پیش کرنے تک محدود ہے یعنی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں اور پھر عدالتیں اس بنیاد پر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ کی مہرانہ رائے ہمارے سامنے رکھی زیغم صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا توشہ خانہ بھی بھی ہم نے بات کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے رہیں کہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک شیئر ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آگے جی کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے پی ایس ایل کی سپیسیفکلی کراچی اور لاہور کا میچ ہوا اور لاہور آ ریا یہ اتنا کرکس تھا اس سارے تمہید کا جو ہم نے آپ کو سبح سنائی ہے اور اس کے لیے سلیم خالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم صاحب thank you very much good morning کیسے آپ ٹھیک تھا گئے میں ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں میں دوبارہ آپ کے لاہور میں آ چکے بلکل لاہور میں آگئے ہیں اور آتے ہیں آپ لوگ نے میز بانٹ ٹیم کو ہرا دیا ہے کیسے چلیں وہ تو ایک سمجھے آپ اے رہم میشتہ لاہور کلندر کی ٹیم بیسی ٹیبل ٹاپر تو بن چکی تھی یعنی پہلا میشتہ تو سکھیل نائیسا پلے آف دو چانسے ہیں فائنل میں پاچھ نائے کے لیے اگر ہار بھی گئے پھر ایک اور بہت موکہ بھلے گا ایک ہار جو ہوتی ہے جب جتے چلے آرہی ہے تیم اس کے لیے ایک ہار ایسی ضروری ہوتی ہے تاکہ اگر آپ کا دماغ آسوان پہ پہنچا ہو تو ٹھوڑا انٹرول ہو جائیں کہ نہیں بھائی ہار بھی پکتے ہو آپ تو خامیہ ہیں ان کو دیکھو اور کوشش کرو ان کو دور کرو اور لاہور کے لیے اچھا موقع آئے کہ بیٹھیں دیکھیں کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور نہ دور آئے تاکہ پھر پلے آف میں اچھا کھیل پیش کر کے پینل میں پہنچے اور پھر پھر اچھا چانس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ایک تو ٹاپ ٹیمز کو ہمیشہ یہ ایج رہتا ہے پلے آف کے اندر اور یہ ملتان اور لاہور کو ہے کہ اگر دونوں ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو پہلا الیمینیٹر سب سے پہلے پہلے الیمینیٹر پہ آپ سے کومنٹ لینا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی ضلمی بس اسلام آباد بلکل اور اسلام آباد کی ٹیم افتوس کر رہی ہوگی ایک زبردست میچ ہوگا اور میں ابھی بھی آگر آپ آن پیپر کہیں تو اسلام آباد کوئی اس میچ سمجھتا ہوں لیکن اب رہ گیا ہے آر یا پار والا معاملہ کوئی بھی ٹیم آئی گی اچھا پر فارم کرے گی گی کسی کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ پہلا میچ بھی موقع تو ملتا ہے لیکن یوزیوالی ٹیمیں آر جاتی ان کو مسائل کا سامنے کرنا بڑھتا ہے کم ہو جاتا ہے جس جو جتنے میچ آرنے تھے جو غلطیاں کرنی تھی کر لی اب آگے سوٹے ہیں سلیم صاحب ٹوئیٹ صاحب بابر کے حق میں کرتے ہیں پیپر اسلامواج یونائٹڈ کو سمجھتے ہیں کیا یہ کھلا تزاد دیں گے میں بابر بیٹسمن کی بات کر رہا ہوں اور اگر ان کو پاکستانی ٹیم جیسے پلیئر ملے تو میں برکل ان کو فیوریٹ کہوں گا لیکن بدکسمتی سے یہ بابر کے پاکستانی ٹیم جیسے پلیئر ہے نہیں بااللنگ آپ نے دیکھی لی بری طرح میں بٹائی ہوتی ہے ویڈیو گیم نہیں رہے ویڈیو گیم میک ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہائی لائٹس بھی نہیں ہوں گا تو ویڈیو گیم ہوں تو اس لئے تھوڑا سا ایسیو ہے لیکن وہ سکتا ہے جی آپ کی والی بات ہی ہو جائے آپ کی ٹیم آکے پر جاؤ جی دیکھ رہے بابر کے ساتھ کیا میسے لے جاتے چودہ یا پہ چودہ یا پندرہ یا چودہ ٹیم ٹیم میں چکے چکے یہ وہ ان کو جب موقع ملے گا کسی بڑی ٹیم کے خلاف پریکر نے کھیلنے کا اچھی پچھ پہ تو آپ دیکھ لیجے گا یہاں پہ بارڈری بھی چھوٹی ہے آؤٹفیڈ بہت پاس اور پچھ آپ کے سامنے ہے کہ بلکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آئی پی ایل کے میچے ہوئے پنڈی میں آئی پی ایل میں بھی ایسی بولر سپٹ رہے ہوتے ہماری لیگ میں ٹوٹی کہ ہمارے ہاں بالنگ کے ستینڈرڈ اچھا ہے وہ ہم نے اٹیک اس دفعہ ہو دیا تو غلط طریقہ اس کا تھا کہ ان کو بتایا نہیں کل رات کو لیٹ نائٹ کال نجم شیدی صاحب نے کی ہے بابر وہ بھی اور ازوان کو بھی اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شاہین کو بھی ایسا لیٹ نائٹ سکرانے کا سکتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن دیر سے کال آئی تھی مجھے وہ لیٹ نائٹ کا آپ نے ذکر ہے نا مجھے وہ ڈونالڈ ٹرم کی ٹویٹ سے آدھا گی لیٹ نائٹ جو پاکستان کے خلاب ہو کرتے تھے تو یہ اوفن گیٹ اوفینڈڈ کی لیٹ نائٹ کیوں کرتے تو جب پتا چلا مجھے مجھے رات کو ساڑے بارہ بجے کے قریب مجھے خبر پتا چلی اس کے بعد میں نے خاص طور پر میں نے ریکویسٹ کر کے پیج میں اپنے چینج کروا کے پھر اس کو دے جا کہ یہ بہت میجر شاہین کے بارے میں بھی اس طرح سے آگے لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز شاہین کی ایک ٹویٹ اگر آپ نے کل رات کو دیکھی ہو وہ بھی لیٹ نائٹ آئی تھی جس میں انہوں نے اپنی رزوان کی اور بابر کی اور کسی لگائی تو بسیکلی سلیم صاحب یہ کیا مائنڈسٹ کیا ہے نجم سیٹی صاحب obviously he is the head he is the leader right now cricket board کے تو ان کا مائنڈسٹ کیا ہے کیا وہ جس طریقے سے اور no doubt پہلے پی ایسل سے ہمیں شاداب جیسے حسن جیسے فخر جیسے لوگ تو ملے ران اسروف جیسے شاہین لیکن کیا اس دفعہ بھی کوئی ایسا مارک چھوڑنے کے چکر میں نجم سیٹی صاحب کے کوئی نئے پلیئرز آ جائے اور پھر ان کا نام رہے اس کی وجہ سے کچھ ایسا چاہ رہے مجھے ایسا سیل ہو رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں چیئرمن کو مسکائٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور ایسا باتیں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک بنی بنائی ٹیم کو ایسے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں ہماری ٹیم کا یہ کریڈٹ تھا کہ اس میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی پہلے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلان کا فلان سے جگڑا ہو گیا فلان کا فلان سے جگڑا ہو گیا اس ٹیم کے کریڈٹ تھا کہ یہاں پہ سب جیل تھے ایک دوسرے کی کام گروپ ہے اور اس کو توڑنا چاہیے تو شاید یہ نہیں رہا یہ سوچکے ہو رہے ہیں لیکن اگر ٹیم جیت رہی ہے پلیئر اچھا پر فارم کر رہے ہیں تو پھر کیا گروپ پر تو پھر رہنے دن کو سمجھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں صحیح ہے یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے سب بہت شکریہ آپ کے ترجیہ کا آج نا پی ایسل پہ بات کرتے کرتے ہیں ہم ناشنل ٹیم پہ بھی گئے لیکن سٹیل ہم پی ایسل پہ واپس آگئے دیکھتے ہیں جی پلی آف مریلہ شروع ہو گیا کونچی ٹیم جیتے گی کونچی فیبرٹ ہوگی ابھی ہم نے لیں گے ایک بریک ویلکم بیک ٹو ایک سپیس و اب کچھ بیرل اقوامی منظرنامے سے ایک اہم معاملہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہے اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدہ جس کے تحت دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی بات کی عرصہ درازت سے یہ خراب تعلقات تھے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اور ان کی بحالی کا معاہدہ تیپ آیا ہے جس میں چین کی سالسی نے ایک اہم رول ادا کیا ہے اور یہ مذاکرات چینی سردشی چنپنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے حکام کے مہابین دس مارچ چھے سے دس مارچ کے درمیان ہوئے اس مذاکرات کے معاہدے کے مطابق جو دونوں ممالک ہیں یعنی کہ سعودی عرب اور ایران دو ماہ کے اندر اپنے سفارت خانوں کو دوبارہ سے کھولیں گے جو ملکی خود مختاری ہے اس کا اعترام کیا جائے گا اندرونی معاملات میں ادا مداخلت بھی اس معاہدے میں شامل ہے اور سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ اس معاہدے کی شرائط کو فعل بنانے کے لیے جو تبادلہ خیال ہے اس کے لیے کے جلاس بھی منقض کریں گے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے مگر بین وقوامی سطح پر اس کو دیکھیں اور یہ سفارتی تعلقات کی بھالی دنیا بھر میں سفارتی معاملات پر کیا اثر مرتب کرے گی اس کا کیا اثر ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے اور اسی بھی ہم نے سوچا کہ ہم اس نشص میں بات کریں بلکل اس سارے معاملات پر اس معاہدے کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان میں اس کو کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے پاکستان کو اس حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے راکٹر جمیل احمد خان ہمارے سے موجود ہیں فارم ایمبیسیڈر بھی ہم سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو تعلقات ہیں جو کافی عرصے سے ایک ڈیڈ لوگ تھا وہ ختم ہوا اور یہ تعلقات بہال ہوئے اور چین کی کوششوں سے ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس نئے پروسس کو جو کہ اب سعودی اور ایران کے درمیان ہوا ہے یہاں یہ علاقائی اور بین الاقوامی منظر نامے پر ایک بہت بہت جیو پولٹیکل چینج ہے اور اس میں جیو پولٹیکل کے ساتھ آگے جا کی جیو اسٹریٹیجک چینج بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی یہ صرف چند دنوں کی بات نہیں کہ چیسے دس تک ٹھوکی کہ ایک آخری نیگوشیشن اور آخری معاہدے میں جو جب ایگریمنٹ ہوا تو وہ آخری مراحل کی گفتگو ہوئی لیکن چائنہ کا انفرنس اس پورے خطے میں بیس سالوں سے چائنہ اپنا ایک نومیک طریقے جو ہے ایک نومیک مینس کے ذریعے اپنے انفرنس کو بڑھا رہا تھا اور اس مینس کے حصہ ایک بی آر آئی بھی ہے تو چائنہ کا انفرنس ایک نومیکلی کافی بڑھ گیا دنیا پر اور جب ایک نومیکلی کسی ملک کا انفرنس بڑھتا ہے تو آٹومیٹلی ڈیٹس ٹانسلیچڈ انٹو دے پولیٹکل ایک نومس تو رو اس مک چائنہ نے جو رول ادا کیا ہے اس کے پیچھے یہ مددرجہ زیل پوائنٹس ہیں آپ کے ٹائم کی خلط ہے علاکہ یہ موضوع بہت اہم ہے تو میں آپ کو پوائنٹرز دے دیتا ہوں شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن چائنہ اس کا محرک ہے رشیا اس کا ممبر ہے اب اس کے ممبر ہیں اور پارت اس کا ممبر ہے اور باقی ممالک سنٹرل ایشن کے اسی طرح ایران ممبر ہیں ای سی او کا ایکنومک کوپریشن اورگنیزیشن کا ترکی بھی ہے اور باقی ممالک ہے کافی اس میں سے کچھ چار ممالک کامن ہے شنگائی کوپریشن اور ایکنومک اس سے یہ اشارہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بلاک بڑا طاقتور بلاک ہے جو بنتا جا رہا ہے وہ بھرتا جا رہا ہے اور چائنیز اس کی لیڈرشپ سنبھالتے جا رہے ہیں اور چونکہ چائنیز کی لیڈرشپ سنبھال رہے ہیں تو یہ سٹیٹ وے جو چائنہ کنٹینمنٹ کا پروگرام ہے یونیٹ سٹیٹس کا امریکہ کا اور یونیٹ سٹیٹس امریکہ کا فارن پالیسی کا جو سب سے پہلا اور قلیدی نکتہ آج کل چل رہا ہے وہ ہے چائنہ کنٹینمنٹ تو ظاہر ہے چائنہ کنٹینمنٹ کا جو ارادہ ہے یا فارن پالیسی کا نکتہ ہے اس اعداب کو حاصل کرنے میں امریکہ کو اب بہت زیادہ دکت پیش آئے گی یاد رہے کہ چائنہ کی دوستی اسرائیل کے ساتھ بہت جہی ہے اور بہت پرانی ہے چائنہ کا کاروبار بہت آن دا ملٹری سائیڈ ایکنومک سائیڈ اسرائیل کے ساتھ بہت بڑا ہے آگے چل کے جو یہ مجھے منظر نامہ نظر آرہا ہے پولٹیکل انفلونس کا جس میں رشیہ کا پولٹیکل انفلونس بھی آپ شامل کر لیں کیونکہ چائنیز رشین کی اہم آہنگی اور جہاں کی بائلٹ ریلیشنز ہے وہ جس عروج پر پہنچے ہیں اس کی پہلے نظیر نہیں ملتی تو لہٰذا اب رشیہ پچھلے پیتالیس سال کے بعد پہلی دفعہ میڈیٹریڈین سی میں وہ اپنا بیری بیڑا لے کے گیا اور وہاں سے آیا اور رشیہ میں موجود ہے تو ایک طرف رشیہ نے سیریہ میں موجود ہے ایک طرف رشیہ نے اپنا انفلنس اس خطے میں بڑھایا دوسری طرف چائنہ اس خطے میں اپنا انفلنس بتدری جو اس کا بڑے ڈوکس صاحب اس میں ساری صورتحال میں آپ نے چونکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ بہرہ کلیدی ملک رہا ہے سعودی عربیہ کے لیے ان کے سیکیورٹی کنسرنز کو لے کر اور اب بھی اگر سب سے بڑا سیکیورٹی سٹیک ہے سعودی عرب کی سیکیورٹی میں تو وہ شاید امریکہ کا ہی ہے ایک تو یہ کہ امریکہ نے بظاہر تو وائٹ ہاؤس نے اس معاملے کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اندرونی طور پہ ہمیں معلوم ہے آپ نے خود کہا کہ ان کی فورن پالیسی کا جو کی پوائنٹ ہے کی ایلمنٹ ہے وہ چائنہ کنٹینمنٹ ہے اور اس سے تو دھچکہ پہنچے گا اس کو بہرحال کیونکہ ایران کی آلڑی مخالفت کرتا ہے واشگاف الفاظ میں ایران بھی مخالف رائے امریکہ کا تو یہ جو امریکہ کا گرنا ہے اور نئی سوپر پاور کا امرج ہونا ہے یا نئے ایک کومینیشن کا امرج ہونا ہے سوپر پاورز کا دنیا میں کیا یہ اس کا آغاز ہم کہیں یا ایک آخری کیل کہیں اس کے اندر تابوت کے اندر اس کو کیسے دیکھیں گے آخری کیل آنے میں بھی تھوڑا تقریبا دس پندرہ برس لگیں گے لیکن یہ ہے کہ آغاز درہت ہو چکا ہے اس کا اور اگر آپ کیونکہ ٹائم ہوتا تو میں اس کا باقی چیزوں سے لنک کرتا کہ ڈالر کی کیا بھی آہستہ آہستہ ویلیو کم ہوتی جاری ہے چائنہ کے اس طرح اس کرنسی کے مارکٹ میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ انفرنس کہاں تک پہنچے گا آپ دیکھئے گا کہ آگے جا کے چائنہ کے جو اس وقت دس تاریخ کو دعا میں ایک مینا کی میٹنگ ہوئی ہے میڈلیسٹ اور ہمارے کنٹری ہیں گلپ کنٹریز کے ان کے ملاکے تو وہ مینا کا کانفرنس میں بھی چائنہ نے ایک ایک لیڈرشپ کا رول ادا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ گلپ کے اس طرف جدرہ پیٹے ہیں اور گلپ کے اس پار جس میں کی پورا گلپ کنٹریز ہے وہ کو ساروں کے چائنہ کے ایک اچھا انفلنس اور بڑے ہی ایک دھیمے انداز میں اور اچھے انداز میں چائنہ کا انفلنس اس میں بڑا ہے تو وہ یقینات امریکہ کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور اس کے کارن پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے اس وقت سپرنگ آف آلائنس کو کھڑا کیا ہے اور اس وقت روپاس کا جو معاہدہ کیا اسٹریلیا یوکے اور اپنا ملاکے ملٹری معاہدہ کیا ہے اس وقت جو امریکہ نے نیوکلئر سبمرینز چھوڑی ہوئی ہیں ان پانی کی راستوں میں جہاں سے کہ چانیز کا سارا انٹریسٹ گذرتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو امریکہ تو اپنی کوششیں اور کابشیں جاری رکھے گا کہ کنٹینمنٹ سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا یہ دیکھنے کی ہے سعودی عرب اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ اس قدم کو اٹھاتا سعودی عرب اس لیے اٹھا رہا تھا کہ امریکہ آہستہ آہستہ سعودی عرب سے اپنی سپورٹ کو خیال کم کر رہا تھا تو سعودی عرب نے اس کو کاؤنٹر بیلنس اس کو سیف کاؤنٹر ٹھیک ہے اچھا جنل صاحب چونکہ ٹائم کم ہے ہم چاہیں گے پاکستان کی حوارے سے بھی بات کریں اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کیا اس پیس رات ہوں گے ہمیں فائدہ ہے اس ساری سیچویشن کا جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اپس میں بحال ہوئے پاکستان اس سے کوئی کچھ گین کر پائے گا سفارتکاری میں فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سفارتکاری کے جو ہمارے طریقہ اکار ہیں اس کو زیادہ آگے بڑھائیں یقیناً فائدہ ہوگا یقیناً اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تو تھوڑا بہت بہت پیدا ہو جائے گا لیکن اگر ہم کچھ کریں تو بہت بڑا فائدہ ہمیں ہو جائے گا ایران ہمارا نیبر ملک ہے سعودی عرب سے ہمارے جیسے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ گلپ میں کسی اور کنٹری سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے اور سعودی عرب ایک لیڈر ہے اوائیسی کی اگر دیکھا جائے اس کا جو ہے سیٹ ہے اوائیسی کی اور ہمیشہ اس کو اوائیسی پر آئے ستاون کنٹریز پر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ایک اچھی راہیں ہموار ہوں گی اس سے پیدا اٹھانے کے لیے کہ چائنہ ہمارا اتنا مضبوط دوست ایران ہمارا پروسی سعودی عرب ہمارا اتنا اچھا دوست تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ایک موقع ہے اور آگے آپ دیکھئے گا اپنی بات کہ چائنہ پلسکین کے معاملے میں بھی گلپ پرنٹریز کی مدد کرتے ہوئے اس معاملے کو بھی سلجھانے کی کوشش کرے گا اچھا یہ جو سعودی جیوگرافک جیوگرافک ولرابلٹیز سعودی عرب یہ تو اپنی جگہ ہیں آپ نے کہا کہ بڑا مشکل سٹیپ تھا رائٹلی سیٹ بلکل ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ ہو پائے گا دوسرے جارے میں بھارت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت پھر امریکہ کے اندر دو کے سعودی عرب کے ساتھ بھی بھارت کے ریسٹنلی کچھ بڑے اہم معایدے ہوئے ہیں لیکن امریکہ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے انڈیا اور اس وقت کیا پورے خطے میں واحد ایک انڈیا ملک رہ گیا ہے جس کی اوپر بھارت بھروسہ کر سکتا ہے یا بھارت کی اوپر امریکہ کر سکتا ہے where does انڈیا stand ساری صورتحال کے اندر اگر جھکاؤ زیادہ ان ممالک کا چائنیز ایمبیسڈر فورن منسٹر کے بیچ میں ہوا ہے تو یہ تو بھارت کے لیے بہت بری خبر ہے بھارت تو اپنے جو انٹریسٹ کو دیکھتا ہے دیکھیں رشیہ کے ساتھ بھی بھارت رشیہ کو خبروں کے مطابق وہ ابھی بھی رشیہ کو سپلائی کر رہا ہے ویپن سپلائی کر رہا ہے حالانکہ وہ ایلائی ہے اس کا امریکہ کا تو بھارت 87 ملین کی ٹریڈ ہے چائنہ کے ساتھ بھارت کا پورے کا پورا اپنا ایکانومی ڈیپینڈ کر رہی ہے زیادہ اس کا حصہ گلف کنٹریز پر تو بھارت اپنا آگے جا کے مفاد دیکھے گا شنگائی کو آپریشنل آرڈائزیشن کا بھارت میمبر ہے جس میں چائنہ رشیہ شامل ہم سب شامل ہیں آگے جا کے منظرنامہ کچھ اور نظر آتا ہے اور بھارت کا مفاد بھی اسی بلات کے تو آپ کا اشارہ اس طرف ہے ڈاک صاحب کہ کہیں آگے جا کے بھارت بھی شاید اس سارے کومنیشن کے اندر شامل ہو رہا ہوگا اور شاید امریکہ اس خطے میں اکیلا نظر آئے ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاک صاحب تینکیو ویری مچ بہت چکی ہے ٹائم ہمارے پاس لیکن کم ٹائم کے اندر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمپ کیا اس بڑے واس ٹاپیک کو بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے عالمی منظرنامے کی اوپر اور آنے والا وقت شاید امریکہ کے لیے کچھ خاص اچھا نظر نہیں آتا اگر ہم ان ڈیویلپمنٹس کو دیکھیں اور چائنہ بڑا سائلنٹلی اپنا جو اثر ہے وہ اس خطے کے اندر بڑھا رہا ہے جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اسے بات کرتے رہیں گے ایک بیک لیتے ہیں امریکہ کے بات ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پرگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب آپ کو دکھائیں گے ہمارا سیگمنٹ مائنڈ میٹرز اس میں وقار احمد ملک اور عروج خالق بات کریں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو اثر انو اس میں ریفارمز کرنے کی کیوں ضرورت ہے اس پہ بات ہو لی آج کے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز اسلام علیکم نظرین میں ہو وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز بات کریں گے تعلیم پہ اور تعلیم کے اندر بات کریں گے بیسکلی سسٹینیبل ایڈوکیشن کے آئیڈیا پہ بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں سکولز کے حوالے سے آپ کو علوم ہے کہ سکول جو ہے وہ اگر سولوی صدی کا آئیڈیا تھا تو اس وقت اس پہ بہت سارے سوالی نشان کھڑے ہو گئے ہیں بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئے نئے جو تعلیم کے حوالے سے آئیڈیاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں عروج خالق ہیں ہمارے ساتھ مہر تعلیم ہیں اور بہت اچھا کام کیا ہے اب تک انہوں نے ایڈوکیشن کے حوالے سے عروج یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹینیبل ایڈوکیشن ہے اس کو پہلے تو ڈیفائن کرنے کی ہوتی کیا ہے اور پھر اب تک آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کون سے ایسا وہ موڈل ہے جس کے والے سے آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے مجھے یہ تو معلوم ہے لیکن پہلے ذرا اس کو ڈیفائن کرنے اور پھر آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے ہمارے سکولز کے لئے اچھا تینکیو فر فرسٹ سسٹینیبل ایڈوکیشن کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے ریسرچرز اور لیٹرچر کافی عرصے سے اس پہ بلد کرنا چاہ رہے ہیں کہ what does it actually mean to be sustainable لیکن سسٹینیبلٹی ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ اس پار میں بات کرتا ہے کہ جس جیلوجکل اپاک میں ہم اگزیسٹ کر رہے ہیں جس سنچری میں ہم اگزیسٹ کر رہے ہیں اس کے جو لرنرز اس کے جو سکولز ہیں وہ جب چینج میکرز بنیں گے what kind of impact they can have on the global avenues جس میں اب سسٹینیبلٹی کی کئی ڈیمنشنز آ جاتی ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر یہ سوچ جاتا ہے کہ سسٹینیبلٹی is only associated with environment سکولز میں ایرث ٹیز ہو رہے ہیں ایک سٹینیبل ایڈوکیشن ایک ایسی ایڈوکیشن ہے جو بچوں کو وہ سکلز وہ کمپیٹنسیز وہ ایبیلٹیز جو بچوں میں کرتے ہیں so that کہ ان کا جو انوائیمنٹ پہ سوسائیٹی پہ کلچر پہ موریلٹی پہ جو ایمپیکٹ ہے وہ پوزیٹیف ہو اور اس کے علاوہ ان میں وہ سکلز وہ ایبیلٹیز وہ کمپیٹنسیز ڈیویلپ ہوں جس سے نہ صرف وہ اپنے لیے they can earn not only their own breadwinners but also they should be able to contribute to the societal well-being چھے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جو life skills ہم کہتے ہیں basic life skills ہیں اس کے ساتھ اب یہ کریئے کہ کچھ ایسی skills بھی جو کہ ان کی معاشیات کے حوالے سے بھی ان کی helpful ثابت ہو سکے تو اس طرح اس کا broader ہو جاتا ہے بالکل آپ ایسی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف cognition پہ کام نہیں کرتا it also talks about the effective domain of learning ٹھیک ہے یہ آپ کے mindset کو change کرتی ہے this is that form of education اور جو میرا کام ہے that is my work is basically on whole school approaches to sustainability which means کی ایک سکول کی کون کون سی ڈیمینشنز میں ہم sustainability کو انکوپریٹ کر سکتے ہیں اب میرا جو کام ہے میں نے ایک thinking tool develop کیا جو کہ that is named after my father it is called خالق's framework ٹھیک ہے اس پر دنیا میں تین چار بڑے frameworks ہیں جو کہ whole school approaches to sustainability پہ کام کرتے ہیں جس میں سے سب سے پہلا framework آیا تھا یونیسکو کی طرف سے اس کے بعد کچھ پڑے established researchers ہیں جیسے ڈاکٹر والز ہیں ڈاکٹر 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 پاکستان نے بھی کچھ لوگ اس پہ کام کرے ہیں لیکن ایم در فرس سوشل سائنٹس سائنٹس آیا جو کیم اپ فریم برک کیا جو کے سکول کے لئے میں نے یوز کیا اور اس بیس پہ آئی سی ریز آئی آئی پاکستان کے دیفرن سکول میں جا کے امپلیمنٹ کیا جہاں میں جاتی تھی اس میں دیفرن ٹیچر کو میں نے ٹرین کیا اور ان کے اس پر 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 شامل ہے کہ اس کو بیتر طور پر پر پڑھانا ہے وہ بھی اس پھر اس کی ایک دیمینشن ہے پیڈا گوجی پر پر جو آپ کی ٹیچنگ لرننگ ہے جو آپ کی دی دی کلاس روم پر اس میں آپ سسٹین بیلٹی کو کہاں کہاں ان بیشن کر سکتے ہیں پھر اس کی ایک دیمینشن ہے کمیونیٹی جو آپ کی کمیونیٹی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں سکول کے کمیونیٹی کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہیں جس میں بہت نیشن اور نیشن پارٹنرشپ ساتھ کس طرح کی ہیں کیا ان جیو کے سام کام کر رہے ہیں کیا بچے کوئی سرویس ایکشن کر رہے ہیں کیا کوئی ریفلیکٹی پروجیکٹ کر رہے ہیں پارٹنرشپ اور دیمینشن ہے جو میرے خال میں سب سے امور ان ہے کہ کپاسٹی ورڈ اگر آسان لفظ میں کہوں تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی بھی کرکلم کے ساتھ اس کو لنگ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سکول کے ساتھ کسی بھی سکول جو کسی بھی ورلڈ کی کانٹیکس میں اگزیسٹ کرتا ہوں اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک فلوسافکل آئیڈیا جس کو میں نے پریکٹس میں ماب کی اچھا آپ نے اس آئیڈیا کو مختلف سکول میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے جی وہ پرائیویٹ سکول ہیں جی سکول سکول تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے تو میں اس کو سٹارٹ کیا تھا آئی بی سکول کے ساتھ ٹھیک ہے جو انڈرناشن بیکلوریٹ سکول ہیں سو میں تقریبا دو ہزار دو سو سیو سیونٹی تھری ایڈوکیشن کے ساتھ اس کو implement کیا اب میں اس کو ایکسٹین کری ہوں ٹو دیفرن کانٹیکس پاکستان جیسے پاکستان میں ہنزا کے سکول نے مجھو ریچ سکول ہیں جو بچوں کے بچوں کے ان کے ریچ پر ٹرین کیا جائے اور ان کی کباسٹی بل کی جائے اس کے علاوہ انٹرناشنل ی پہلے یہ سوال ہے جو سرکاری سکول ہیں اور ہمارے یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے سلیبس کے اندر بہت سارے بہت سارے فلاوس ہیں بہت ساری خامیہ ہیں بہت ساری کمیہ ہیں ہمارے جو نساب ہے یہ سلیبس ہے بیٹھ آپ کا یہ مارڈل جو ہے یہ اس سے متعلقہ اس طرح نہیں ہے یعنی وہ کریکلم کوئی بھی ہے کوئی کس طرح کوئی پڑھا رہا ہے بہت یہ مارڈل انڈیپینڈنٹ طور پر اور طرح سے کام کرتے ہیں یہ سوچ کے دیزائن نہیں کیا کہ یہ کسی ایک مصور سکتے ہیں اگر میں گرمل سکول میں جا رہی ہوں میری ٹیم اگر گرمل سکول کے ساتھ کام کری تو ہم ان کے ٹیچرز کے لیے اس کو ٹویک کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایکسیسیبل ہو وہ اپنے کریکلم میں سسٹینیبلٹی کو کیسے مپ کر سکتے ہیں جو سرکاری سکولز ہیں یا کوئی ایسی سکولز ہیں جو کہ پرائیویٹ سکولز ہیں لیکن بہت ہی لو انکم وہ اس ایریا میں ہیں مختلف جگہوں پر اس طرح کی جتنے بھی سکولز ہیں وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ فری ہے وہ جتنے بھی ریسورسز ہیں کیسے ان کو کیسے ملیں گے وہ ممدیکن ریچ آؤٹو می آئی ہاں میرے ہی نام سے ایک ویب سائٹ چند دنوں تک اس کے علاوہ وہ الیف کو لکھ سکتے ہیں اے ایل آئی ایف وہ ان کو لکھ سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں yes they can just google it and get back to me on that میں نے جیسے پہلے کہا تھا offshore جب ہم بات کر رہے تھے کہ this is not something i'm doing to earn money out of that is not my objective the objective is this کہ یہ ایک ایسا رسورس ہے یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے ایک ایسی فلسفی ہے جو کہ دنیا میں بہت سے سکولز میں ہو رہا ہے لیکن ہم انفرچنیٹلی ہم ایسی نیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جو تیکنیکل چیزیں ہیں جو انویٹیو آئیڈیا ہیں وہ صرف ان سکولز میں ایپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں جہاں پہ sorry to say this but illegalist culture ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایک میت پنا لیا ہے کہ you know you have to be paying 70,000, 80,000 to be able to afford that kind of education which is not true i don't want to put a price on it i want it to be available کہ جو بنو کے بچے ہیں وہ بھی اس کو ایکسس کر سکیں جو لئیہ کے تیچرز ہیں وہ بھی اس کو ایکسس کر سکیں اور وہ اپنے کانٹیکس کے مطابق اس کو use کر سکیں بار جیہے ناظرین کے جو تعلیم کی جب ہم کرتے ہیں تو معاشرے میں جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے عمومی طور پر اگر ہم بہت ہی scientifically speaking یعنی scienceی نکتہ ناظر سے بات کریں تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایک سال میں یا دو سال میں کوئی لیڈر بھی تبدیلی کا نہیں کہہ سکتا تبدیلی ایک بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ بیس پچیس سال لیتی ہو اور وہ آپ کی جو میجر انویسمنٹ ہے یا بنیادی جو سرمایہ کاری ہے تبدیلی کے لیے وہ پرامری سکولز ہیں وہ تعلیم ہیں تب تب جا کے ہم تبدیلی کا کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں اور اس خواب کی پھر تابیر دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہے مائنگ میکنس ویلکم بیک ٹو ایسی پہ سب بات کر لیتے ہیں ہم سپاٹی فائی کے حوالے سے جو کہ مقبول ترین آڈیو سٹریمنگ سرویس ہے دنیا بھر کے اندر یہاں پر ایٹی ملین سے زائد گانے لٹرلی موجود ہیں ویناور سینگ دنمبر خود میں پریشان ہو رہا تھا کہ ہاو کم ایک ایپ کے اندر اتنا کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے چار اشاریہ سات ملین پاڈکاس بھی اس میں شامل ہیں جبکہ ایک سو اسی سے زائد ممالک میں فور ایٹی نائن ملین یوزرز اب تک سپاٹی فائی کے موجود ہیں مزید اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو جو آپ کے پاس اندیدہ گانے ہیں ان کو آپ سن سکتے ہیں میوزک ٹیم ہے ان کی جو گزشہ سال جولائی میں پکا ہٹ ہے کے نام سے ایک پلی لیس لانچ کر چکی ہے اور اس کے ہر ماہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سپاٹی فائی کی ہم اگر میوزک ٹیم کی بات کریں تو اس کو اس ایپ سے آگے بڑھانے پر مزید غور کیا ہے اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو انفرمیشن ہے جو زیادہ میوزک ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور عوام جو اپنے پسندیدہ فنگار ہیں جو آرٹسٹ ہیں ان کو وہ پسند کرتے ہیں وہ ان کو دیکھ سکے براہ راست دیکھ سکے اور اسی کی حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو روز کب لاہور میں ایک تقریب کہہ سکتے ہیں ایک ایونٹ کہہ سکتے ہیں جس میں پاکستان کا پہلا سپاٹی فائی کا ایونٹ تھا اور یہ گگ اوفیشل گگ ہر سہماہی میں منقلت کیا جائے گا آن ورڈز اس میں پلیلیس میں مختلف انکاروں کو شامل کیا جائے گا جو اپنے فانس کے سامنے لائیف پرفارم کر پائیں گے اور ساتھ ساتھ جو فانس ہیں وہ اپنے فیورٹ سنگرز کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے پکا ہیٹ ہے کہ پہلے گگ میں عبدالحنان اور تہا جی نے اپنے جو کہلے میوزک کا جادو جگایا ہے کہ ان کا ٹریک جو ہے پکا ہیٹ ہے پلیلسٹ میں ان کے شامل ہیں ٹریکس عبدالحنان کے حوالے سے بات کریں تو ان کا گانا بکھرے اور ہارے بکھرا اور ہارے دونوں بہت زیادہ پاپلیر ہیں اس کے ساتھ عطاہ کے گانے بھی بہت پاپلیر ہیں اب صرف سپاٹی فائی بہت سارے لوگوں کے لیے فاملیر بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں بھی ہے اس اپلیکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہاو ڈیسٹ ورک اور ساتھ ساتھ جو پکا ہٹ ہے پلیلسٹ ہے اس کا فردہ سکوپ کیا ہے اسی پر بات کریں گے رتاکو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈیٹر فا پاکستان سری لانکا اور بانگلہ دیش تینوں ممالک کے اندر اس کو دکھتی ہیں تینکیو بہی مچ رتاکو بلکم انگ گوڈ مارنگ ہاو ڈیو تینکیو بلکل چھیک بلکل چھیک رتاکو سب سے پہلے تو ہمیں ہم تو فاملیر ہیں لیکن بہت سارے لوگ سپورٹی فائی سے فاملیر ہیں دیگر اپلیکشن پر میوزک سنتے ہیں وارے سپورٹی فائی یہ در آم پبک کی اندرسٹینڈنگ کے لیے بتائیں تو سپورٹی فائی بیسکلی سمپی پوٹ ایک اپلیکشن ہے ایک میوزک اپلیکشن ہے جس پہ آپ دنیا کے تمام گانے سن سکتے ہیں آپ کو جو بھی گانا آپ سوچیں گے is going to be on سپورٹی فائی بے شک وہ پاکستانی گانا ہو انٹرناشنل گانا ہو وہ ایجپ سے کوئی گانا ہو آپ ہر طرح کے گانے اور پلیلسٹ پر سکتے ہیں آرٹسٹ بے شک آپ کسی بھی آرٹسٹ کے فین ہو وہ لوکل ہو وہ گلوبل ہو وہ آپ کو پاکستان پر ملے گا ہمارا جو پلاٹ فرم ہے سپورٹی فائی اپ جو ہے وہ آپ فون پہ بھی ہے وہ دسٹوپ پہ بھی ہے لابٹوپ کمپیوٹر ٹی وی ایوی ایپاد تو یہ it's a music app where you can listen to all your اور آرٹسٹ جو ہیں وہ دونوں اس پلاٹ فرم پہ ہیں گانے سنا رہے ہیں وہ ایک ایک اردو کا مستر بہت دیر کی میرمان آتی آتی ہے سپورٹی فائی کا بہت ویٹ کیا ینگسٹس نے پاکستان میں اور لیکن جب آپ لوگ آئے تو ایک ایک ویف تھی اس کی ربی بھی ہے اور اب آپ کا امپیکٹ زیادہ تگڑا ہو رہا ہے since you guys are having آرٹسٹ live before the people کیسا ویلکم ملا آپ کو آرڈینس نے کیسے لیا سپورٹی فائی کو اور ابھی کیسی ایکسپٹنس ہے بکیز یہ تو سب کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطبعہ سپورٹی فائی بھی سب کے ہاتھ میں ہے so how you see کیسا رسپونس ہے لگ آپ بلکل ہم نے لانچ کیا تھا تقریبا دو سال پہلے in فیبرری 2021 since then ہم نے بہت سارے انیشیٹیوز لانچ کی ہیں ہم نے انیشیٹیوز لانچ کی ہیں جو امرجن آرٹس کے لیے جو آرٹس نئے ابھی اُبھر رہے ہیں ہم نے لانچ کچھ پروگرام جو ہماری فیمیل آرٹس کے لیے ان کی برابری in the موسیق انڈسٹری اس کو موڈ کرنے کے لیے تو فرم آرٹس اور فنس جو ایک ریسپونس ہے بہت اچھا ہے فنس اور آرڈینس پاکستان ان کو بہت ضرورت تھی ایک ایس طرح کی ایپ جہاں پہ موسیق سن سکیں اور آرٹس کو ایسا پلاتفارم کی ضرورت تھی جہاں سپنے موسیق سے جو کنیک کر سکیں اور انکم بنا سکیں اور گلوبل آرڈینس کو پنا موسیق سکیں سف پاکستان میں روزا با پکا ہیٹ ہے یہ پریلیس جس کو ٹو منس اگو آپ لگو نے شاید آگیس لانچ کیا یا آپ مجھے کر دیجئے گا یہ کیا ہے یہ پریلیس اور اس میں جو آرٹس پاپولر ہوئے جس میں عبدال پریلیس پریلیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی پریلیس پریلیس پاکستان کے لیے نووے پریلیس جو پاکستان کے لیے ہم نے بنائی ہے پاکستانی ہپ 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 جس میں آپ پاکستان سب سے بیسٹ ہپ ہپ میوزک اور آرٹس ملیں گے پاکستان انڈی ساؤد ایجن سوفی جس میں آپ کو پرمین جیسے آرٹس اور سانگ ملیں گے اسی طرح پکا ہٹ ہے بھی ایک پلیلیس ہے جو ہماری ہٹ پلیلیس ہے جیسے آپ نام سے آپ آئی ٹھیک آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ پلیلیس جس میں آپ کو اب ہی پاکستانی ہٹ گانے وہ ملیں گے اور اس میں ایک ٹائم پر کتنے گانے چل رہے ہوتے ہٹ تو چینج ہوتے رہتے ہیں آتا رہتا جاتا رہتا رہتا ٹائم پر کتنے گانے ہیں جو رہتے ہیں اس پلیلیس میں ہمارے پاس 75 ہٹ گانے جو آج اس ویک ہٹ گانے ہم لوگ مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں جیسے کوئی نیا ہٹ گانا آتا ہم اس کو آیڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت رگلری ہم اس کو آپ ڈی لیس جنر جو جنر جنر اس کی بھی تقسیم کی بھی آپ نے اپنے 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 سوفی موسیقی تو آئی آئی پلیلیس میں بلکل آن سپارٹی فائی اور ہمارے پاس پلیلیس ہیں جو سوفی پلیلیس ہیں پکا ہٹ ہے جو ہمارے پاس جنر کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے پلیلیس میں آپ کو پاکستانی ہوگا اور ہٹ ہوگا تو اس پلیلیس میں ہوگا تو اس پلیلیس کو پرموٹ کرنے کیلئے کیونکہ ہمارے سے بڑی پلیلیس ہم نے دیکھا کہ پاکستانی آڈینس جو ہیں سپورٹی فائی پہ اس پلیلیس کو سنن سب سے زیادہ پسند کرتی تو اس کو پرموٹ کرنے کیلئے ہم نے پہلا پاکستان کا گیگ فرم سپورٹی فائی ہم نے ارینج کیا تھا ایوینٹ اور اس ایوینٹ پہ عبدال حنان جیسے اور فائنس ایوینٹی کہ وہ ایک آن گراند آپس ملیں اور انتراغ کریں اور اپنا موسیق لائی سننے سے پلیلیس پنے تو ہم لوگ we trying to promote this culture of live گیگ اس کو رہیگولر بیسیس پر آنے کا سوچ رہے ہیں بالکل بلکل انشاءاللہ 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 ہم لوگ کریں گے فرشور اور is it is it for every user of spotify sorry is it for everyone who is using spotify is it for everyone who is not using spotify as long as you are a fan of that artist you can get a chance to be a part lovely artist کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے obviously listeners to دنیا بھر میں اس کے بہت زیادے پاکستان میں بھ اس کا اپنے خود بتائے رسپونس بہت اچھ ہے artist کے لیے کتنی اچھی opportunity ہے اور اس کے لیے انسینتی بھی عویس جب ایک artist سوچتا ہے کہ spotify پہ آیا یا موسیق کو سنے تو اس کا بھی کچھ ایڈوانٹیج ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے بھی منشن کیا spotify ایک گلوبل میزک پلاتفروم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلاتفروم پہ صرف پاکستانی لوگ گانے نہیں سن رہے ہیں اس پلاتفروم پوری دنیا گانے سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر artist ہیں دنیا کے کسے بھی کونے میں اپنا میزک آپ spotify پہ ڈالتے ہیں تو یہ سارے فین پوری دنیا کے فین اتنی بڑی پوپلیشن ان کے پاس ایکسس ہے آپ گانوں کی تو اگر آپ پاکستانی آرٹسٹ ہیں آپ گانے سے پاکستان میں نہیں سنے جا رہے ہیں آپ گانے باہر بھی سنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے اور یہ ایک جب spotify launch ہونے سے پہلے کافی impossible سی بات تھی کہ آپ اپنے ملک سے باہر اپنے گانے اپنے گانے اپنے spotify has changed the whole scenario بدل کے رکھ دیا کیونکہ پہلے تو آپ کو مارکٹنگ بھی بڑے پیسے لگانے پڑتے گانے کی ایکسس کیسے ہو انٹرنیشنل مارکٹ تک پھر دیگر پلیٹ فارم ستے تو سہی لیکن آرڈینس اتنا کنیک نہیں کر سکتی تھی کوئی آرڈیو پلیٹ فورم نہیں تھا اچھا آپ جو کے گلوبل فوٹ پرنٹ ہے تو پکا ہٹ ہے جو پلیلیسٹ کا جو کونسپٹ ہے انٹرنیشنل تو ایکٹیوٹیز ہوتی ہوں گی یہ کتنا امپیکٹ فول رہا ہے اب تک کیا ریزلٹ آپ نے دیکھا ہے کیا لوگ زیادہ بہتر کنیک کر پائے ہیں کیا امپیکٹ ہو آرڈال تو بیسکلی ہم نے جب لانچ کیا تھا جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں آٹھ مہینے ہو چکے ہمیں دیکھا ہے کہ اس پلیلیسٹ کی جو لسنرشپ ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ گروت ہوئی ہے جو بہت بڑا نمبر اور اس پلیلیسٹ کی لسنرشپ میں جب گروت اتنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں آرٹس ہیں اور جو اس میں میوزک ہے وہ بھی زیادہ سٹریم ہوا ہے زیادہ ڈسکور ہوا ہے بائی فین اور زیادہ فین تک پہنچا ہے اور ظاہر ہے ہمارا مشن یہ ہے کہ آرٹس جو ہیں وہ اپنے میوزک سے انکم جنریٹ کر سکھیں ایک ایک بڑا پوائنٹ جو آپ کے لاغردم بیک اینڈ پہ کچھ ایپ ایسے لاغردم بناتی ہیں جو آپ کی ایپ پوش کتنا دیتی ہے ایپ 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 پوش کتنا دیتی مجھے کتنا ہیلپ ملے گا آپ کی ایپ کی طرف سے آپ کے پلیٹفارم کی طرف سے کہ میں لوگوں کو نظر آوں گا ہمارے پاس بہت سارے پروگرام جو فیمیل آرٹس کو پوش کرتا ہے اسی طرح ہمارا پروگرام ہے ریڈار اور ہماری پلیلیس ہے فریش فائنز جو جن پلیلیس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ امرج اپکم آرٹس جن کو بارے کسی نے نہیں سونا ان کو پرموٹ کر سکتے ہمارے پاس ہر تیر کے آرٹس آرٹس سب سے بڑا ہو دنیا سب سے بڑا آرٹس دنیا سب سے چھوٹا آرٹس اگر ان کا پوٹنشل ہے ان کا آرٹ اچھا ہے اور ہم ان کو پوش کر سکتے ہیں تو ہم بلکل 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 اندہ انگ رتابا کچھ بھی کہنا چاہیں جو لگ spotify use کر رہے ہیں اور جو ابھی پلان کر رہے ہیں آپ کی باتیں سنکے کہ وہ بھی spotify دانولوڈ کریں anything you want to say بلکل i think spotify is available on all app stores on iphone and android so you can go download it اور دکھے میزیک ہماری زندگی بہت بڑھ حصہ ہے ہم دکھ سکھ ہر سچویشن میں لوگ میزک سنتے ہیں اور آپ کو ترہا کی میزیک جو ہے اور ترہا بہت سنتے بہت سنتے بہت سنتے سنتے بہت سنتے بہت سنتے موسیقی جو یانگ آٹس ہے کہ اپنا میزیک جو گلوبلی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں سوچا کہ اس حوالے سے بھی ڈسکرشن ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آٹس کو کی جو پروموشن ہے کیونکہ آٹس کو سب سے ضروری چیز کسی نئے آٹس کو بگینر کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو ایک پش ملے کہیں نہ کہیں اس کے سپوٹی فائی کو لے کر اب دیکھتے آگے کیا کیا آتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہمارے سیگمنٹ دیسی فوڈ کا اور آج کچھ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو اے اے زی ریسٹوران میں لے کر جائیں گے جہاں پر ان کی ایک سپیشل وائٹ مکھنڈی کڑاہی ہے جو آپ کھا سکیں گے مکھنڈی سجی بھی ہے ناظرین آج میں آپ کو کھلاوں گی مکھنڈی سجی جو کہ صرف لاہور میں گلشن راوی مون مارکیٹ میں اے این زی ریسٹوران پر ہی بنائی جاتی ہے ناظرین یہاں پر سجی تیار ہو رہی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے چیف شیف ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ مکھنڈی سجی دراصل یہ فہنستان کا ایک توفہ کارنی چیولوں میں بنتی ہے اور یہ زیادہ تر فہنستان اور کوئٹہ میں کھائی جاتی ہے پنجاب میں ہم نے لگائی ہے یہ جو آپ نے چھکن پیچھے بنا رہے ہیں سجی کے لئے اس میں کون سے مسالے ڈالے میں آپ نے سارے میرے مسالے ہیں یہ ہمارے خاص سجی مسالے ہوتے ہیں پوئٹہ سے ہمارے سجی مسالے آتی جو ہم اس پیوز کرتے ہیں وہ لگاتے یہ ٹیسٹ کئی اور نہیں ملتا لاہور پانچ اس پہ صدل اچھی ہے نمبر چھے یہ زیرے کے تڑکے میں بنتے ہیں اچھا جی ہمارے جو رائس ہیں یہ تکریبا ملائی بھوٹی کباب اور سجی آپ نے کیا شوق سے کھایا اتنا اچھا کر جی ہم نے کھاتے تو ہم سب کچھ بہت اچھ ہے ان کا کھانا بہت اچھ ہے لیکن میسجی بہت پساند آئی ان کی کہیں اور میں آپ نے سجی کھائی اور یہاں سے کھائی کیا پر لگا جی ان کے رائس بہت اچھے ہیں اس میں زیادہ مسالے نہیں ہیں ڈرائی فورٹ ہے اور بچے بڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے آنر محمد اقبال صاحب مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہاں پر کام چار مومبر کو میں سٹار کیا پانچ مینے ہوگا چوتھ مینے چوتھ مینے چل رہا تو اس کے علاوہ میرا آرڈی ٹھرٹی ٹو یر سے جرمنی ہماری چین باربی کھاتے اور دوسرے ہنڈیاں وغیرہ جو ہیں چکن مدراز چل رہا چکن جل پیزی اور پالک پنیر ہوگی یہ ایٹم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کون کون سی ڈش تیار کرتے ہیں یہاں پر سجی بیچ چکن کباب گولا کباب اور چکن ٹکا ملائی گوٹی چکن کڑائی بھٹن کڑائی اور اس کے الاوہ جو ہنڈیاں وہ چل رہے ہیں یہاں پر ہم وہی فوڈ بنا رہے ہیں جو جو جرمی میں بنا رہا رہا تقریب سیم ہی ہے اس میں صرف میرے امیڈمنٹ کیے فارس باقی کھانا وہی یہاں پر ہر بنا تریف کر جاتا ہمارے جہاں پر پارٹی ہوئی تقریب باندی باندے سب نے کوٹر سجی کھائی اچھا آپ کے ریسٹرون کا نام اے این زی ہے یہ نام رکھنے کا خیال کیسے آیا تھا یہ میری بیٹھیوں کا نام ایک نام ہے عدیلہ اسی کا نام زیو ہے لہور میں اس کے علاوہ اور کوئی برانس بنانے کا سوچ آپ نے میرا پروگرام ہے انشاءاللہ 6 مینے کے بعد ایک بار ٹار میں کھولنے کا پروگرام ہے بہت شکریہ آپ ناظرین میرے لیے یہاں کی چکن مکھنڈی سجی چکن وائٹ کڑائی اور اس کے ساتھ بار بی کیوں آ چکا ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں ناظرین اس سجی کا ٹیسٹ واقعی دوسری سجی سے بہت زیادہ مختلف ہے تھوڑا سا مسالے دار ہے لیکن نہائیت لذیذ ہے آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریں ملتے ہیں اگلے نئے دیسی کرنے کے ساتھ اللہ حافظ وائلکم بریک کے بعد واپس آگئے پرگرام کے آخری حصے میں ہے تو ہم نے سوچا کے جاتے جاتے آپ کو ایکسرسائز لازمی کرائی جائے اس کے لئے خوشی ہمارش موڑی 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 ہلت این فٹنس کے ساتھ میں ہوں خوشی سو آپ کو ایک نیا ورک آؤٹ کرواؤں جس میں اپر باڈی کی کچھ ایکسرسائز ہوں گی گیز ہم سارٹ کریں گے دیدلیف سے دیدلیف اور بند اور روز سے دونوں اپر اور لور باک کی ایکسرسائز سو گیز میں سای اینگل دیدی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیا آپ کا ٹکنیک کیا ہونی چاہیے سو باک آپ کی سٹیٹ ہونی چاہیے شوڑ لے بلیڈ شوڑ بھی پسش اگنس اچ 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 جیسے دمبل میس کو کریں گے کھڑے ہو جانا ہے میک شور اچ 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 میس شور دمبل ست تو ست اچ نہیں ہو رہے اور دن اچ دن اچ اچ ایک این ایس اپرا باکب کے لیے لات کے لیے ہیں یہ لات ہو پھرت ہیں opolitمہ بDown ایسے پل کریں گے آپ نے ایکسے لیکنوں کو جب آموز کام برہا ہے ایسی و ایسے پل کریں گے کبھا ہوں کبھا ہوں کبھا ہوں کبھا ہوں کبھا ہوں کبھا ہے اس میں بھی اپنے پچھ راؤنڈ کرنے ہیں اس میں بھی اپنے پچھ راؤنڈ کرنے ہیں اجو ان کو سوپر سے بھی اپنے پچھ راؤن PETER 时间 میں بری اپنے پچھ راؤنڈ کریں اس کےww 2002 my x fox ہری suggestsAnyone زیم 일본 elbows tucked in and second thumb سامنے آئے گا same way elbows tucked in and doubles towards your shoulder and make sure your shoulder is not moving forward so these are the three exercises guys strength کی exercises ہیں combos ہیں ٹھیک ہے ان کو super set بھی کہا جاتا ہے کہ ایک muscle کا آپ دو exercises کریں so guys you have to do 12 reps 3 rounds اور اس کے گھر پہ پر پرکٹس کریں and we will be back with new exercises انشاءاللہ جی خوشی نے آپ کو exercise کرا دی thank you خوشی نے آپ کو exercise کرائی اور غم آپ کو خبریں دینے کے لئے آگئے ہم in fact متحدہ ربما رات کے حوالے سے ایک بارے پاس بڑی interesting story ہم نے کہا آپ ساتھ شیئر کریں Tesla company we all know that جو auto operate کرتی ہے اس کی جدید جو electric گاڑیاں اس کو بتاؤ taxi متعارف کرانے کا اعلان کر دیا گیا in UAE خلیج times is reporting اور حکام یہ کہتے ہیں کہ جو electric گاڑیاں ہیں وہ کاربن کے کم اخراج کا باعث اور ماحول دوست گاڑیاں ہیں اس لئے ابو ہوا کی بہتری من سے مدد ملے گی اس وقت ہمارات میں 50 فیصد جو taxi ہیں وہ electric اور ماحول دوست ہیں جو بہت ہی اچھی بات ہے اور جو ہماراتی حکومت ہے اس نے 2027 تک یہ تعداد 100 فیصد کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے یعنی کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ آپ کو 100 فیصد گاڑیاں electric نظر آئیں گے in UAE ارے وار Tesla چلے گی roads کے اوپر اور جو لوگ Tesla taxi چلے گی اور ویسے بھی پاکستان میں جو لوگ بہت بڑی بڑی گاڑیاں cruisers لے کے ان کو status symbol دکھاتے ہیں وہ گاڑیاں جو وہاں میں ٹیکسیاں چلتی نظر آتی ہیں تو تھوڑی فیل امانی ویسے یہ آپ ٹیکسی پہ ملک میں چلے جائیں وہاں پہ جو عام روٹین میں گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں ٹیکسیز میں یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے پیچھے لوگوں نے سٹیکر بھی لگائے ہوتا ہے اپنی کاسٹ لکھی ہوتی ہے کاسٹ کے علاوہ وہ اپنا پروفیشن بھی لکھاتے ہیں یہ بھی لکھاتے ہیں کہ میں کون ہوں چلیں جی ایک تو یہ ہوگیا آخری خبر ہمارے پاس پاکستان کوئی کے ٹیم کے حوالے سے ہے we are getting a bit concerned کہ پاکستان کوئی کے ٹیم کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا خدا نہ خاصتہ پہ افغانستان کے خلاف جو سیریز ہے اس میں جو قومی ٹیم کے کپتان ہوں گے وہ آل راؤنڈر شاداب خان ہوں گے آپ کو سرپرائز دے دیں ہم آل راؤنڈر شاداب خان کو جو کہ اسلام بارج یونائٹڈ کے کپتان ہیں ان کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نو بیاتا شاداب خان لیڈ کر رہے ہوں گے پاکستان کو ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو افغانستان کے خلاف ٹیم کی خیالت ہے اس کی تبدیلی کی وجہ جو ہمارے سٹار پلئیرز ہیں جیسے کہ ہمارے بابر آزم صاحب ہیں شاہین آفریدی ہیں ان کو آرام کرایا جائے گا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ بابر آزم اور محمد رزوان کے ساتھ شاہین آفریدی کو آرام دینے کی تجویز سامنے آئی ہے شاہین آفریدی ہارس روف کو بھی آرام دینے کی تجویز ہے لیکن میرے لیے جو ایک بڑے کنسرن کی بات ہے اس سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے شاہین کا جس پہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اپنی بابر آزم اور رزوان کی تصویر پوسٹ کی ہے آئی ہوپ در ایس نتھنگ رونگ ایس کنسپیریسی نہیں چل رہی ہے افغانستان سکارڈ میں نواز کی جگہ اماد وسیم کو بھی سکارڈ میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا اور ساتھ ہی احسان اللہ فہیم اشرف کے حوالے سے بات کی جائے اور شاہن مسعود اور سائم ایوب کو سکارڈ میں شمولیت کے امکانات ہیں اور بازے رہے کہ اسے قبل بھی خبریں آ رہی تھی کہ ان کو سکارڈ میں شامل کیا جائے گا سو لہذا ہم نے سوچا کہ پاکستان کا جو سکارڈ ہے افغانستان کے ساتھ کھیلے گا وہ شاداپ خان کی کپتانی میں کھیلے گا اس سے پہلے شاہن چافری حوالے سے بات تھی کہ وہ شاہد کپتانی کریں گے لیکن ان کو بھی آرام کرنے کی تجویز ہے تو ساتھ شاداپ خان اس کی کیپٹنسی کریں گے لیٹسی کیا ماملہ ہے اور اے بھی ہم سمجھ دے سے قاصر ہیں کہ ایک اٹھ پلئیر کا آرام سمجھ میں آتا ہے ہمارے چار سٹار پلئیرز انکلوڈنگ بابر شاہین رزوان انہارس چاروں کو آرام دینے کا اور زبردستی آرام دینے کا کیا مقصد ہے لیکن یہ سیچویشن کلیر ہو جائے گی ابھی امکانات ہیں فائنل ٹیم جب آتی ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے بھرل ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اے ہو رہا جائے پرگرام کا وقت ختم ہوا کل پھر بلیں گے تب تک کے لیے اللہ پس